اور اب فگر قدرتی کہر کی آسمان سے برسنے اور گرنے والی آفت کی بیتے چوبیس گھنٹوں میں دیش کے گئی حصوں میں پراکرتی کا رودر روپ دیکھنے کو ملا ہے جس نے درجنوں زندگیوں کو لیل لیا ہے ایک اور پہاڑوں پر بادل بم کی طرح پٹے تو دوسری اور آسمان سے بزلی موت پن کر گری اما چلو جمہو کشویر میں بادل پٹے سے تباہی کا جو سہلاب آیا وہ اپنے ساتھ کار دکان مکان جو بھی آیا اسے بہا کر لے گیا دوسری اور راجطان یو پی اور ایم پی میں آکاشی و بجلی گرنے سے چوہتر لوگوں کی جان چلی گئی ان میں سے گیارہ وہ لوگ شامل ہیں جو آمیر کے قلعے میں گھومنے پھرنے پہنچے تھے سیلفی لے رہے تھے تب ہی اچانک بجلی گری موج مستی ماتم میں بدل گئی یہ جیپور میں آسمان سے موت پرسنے کی لائف تصویریں یہ لائف تصویریں آمیر کے قلعے میں بجلی گرنے کی اس آسمانی آفت میں چھلس کر سولے زندگیاں موت کی آگوش میں پہنچ اور جو بچ وہ ابھی بھی وجربات کا لمحہ سوچ کر سہر جاتے بجلی ربیوار کو آمیر فورٹ میں بنے واش ٹاور پر کل اس وقت وہاں گھومنے آئے لوگ بوج مستی کر رہے تھے سیلفی لے رہے تھے شام قریب سات بجے تیج گڑھگڑاہٹ کے ساتھ آسمان سے بجلی گر قریب 35 لوگ بجلی کے چپیٹ میں آ گئے اور کئی لوگوں چھل کر پہاڑی سے نیچے جا گئے ان میں سے 11 لوگوں کی موت ہو گئے ہاتھ سے کی تصویریں جس نے بھی دیکھی وہ سہم گئے خدرت کا ایسا کہر برپے گا یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اندھکار ہونے کے چلتے بولیس اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیموں کو ریس کی اپریشن میں خاصی پریشانی ہوئے آپ کو دکھانا چاہیں گے اس وقت کس طرح سے ایس ڈی آر ایف کی ٹیم ہے لگاتار ریس کی اپریشن چلا رہی ہے روپ ریس کیو جسے کہتے ہیں کہ رسی کے دوارہ کس طرح سے ایک جوان درگم رستوں کے اندر اور دیپ کے اندر گساوا ہے لگاتار سرچ اپریشن جاری ہے اور یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں اس جوان کو بیک اپ دینے کے لیے یہاں پر رس کی پکڑ رکھیں ازی آر ایف کے جوان موجود ہیں اور نیچے ایک جوان اترا ہوا ہے لگاتار اس طرح سے سرچ اپریشن جاری ہے بچرپاس صرف جیپور ہی نہیں بلکہ کوٹا جھالا بار اور دھولپر میں بھی ہوا ہے راستانی میں کچھ 23 لوگوں کی موت ہوئی لگے سب سے زیادہ موت یوپی میں ہوئی جہاں آسمانی بجلی نے 40 انسانی زندگیوں کی ملی لے لیا تیاؤس کھالویں تیاؤس کھالویں پری آگراج میں تیرہ گانپور دیہات میں چھے فتحپر میں ساتھ اور ہمیرپور میں دو لوگوں کی موت ہوئی کشامبی میں تین پرتابگڑ میں دو اور آگرہ میں تین لوگوں کی جان گئی بجلی گرنے ایسا چطرکوٹ میں دو ورانسی اور آیپاریلی میں ایک ایک ویفتی کی جان چلی گئی اس کے لابہ 22 لوگ جھلسے جبکہ دو سو زیادہ مویشیوں کی بھی موت ہوئی ہے خدرت کا کہہر ماتھے پردیش میں بھی بڑھ پا شیپری میں تین لوگوں کی موت ریپورٹ کی گئی والی آر شوپر اور ریوہ میں دو دو لوگوں کی جان گئی بیتول اور ہشنگاباد میں بھی ایک ایک ویفتی کی موت ہوئی ہے انسی آر بی کی ڈیٹا کی مطابق دیش میں پراکرتک طاقتوں سے ہونے والی موتوں میں ایک تہائی سے زیادہ آسمانی بجلی گرنے کے وجہ سے ہوتی ہے پرسے سال بھارت میں بجلی گرنے کی گھٹناوں سے جڑی ایک ریپورٹ میں جو موسم ویفاق کے ساتھ کام کرنے والی سنسطہ کلائمٹ ریزلینٹ اوبزرونگ سسٹم پرموشن کاؤنسل نے تیار کی اس کے مطابق ایک اپریل دوہزار انیس سے اکتیس مارچ دوہزار بیس کے بیچ آسمانی بجلی کے چلتے دیش میں سترہ سو اکتر لوگوں کی موت ہوئی سب زیادہ موت قریب دو سو تیرانوے اتر پردیش میں ہوئی اس کے بعد دوسرے نمبر پر آم ادر پردیش جہاں دو سو ارتالیس لوگوں کی جان چلی گئی آکاشی بجلی کا کہر بحار میں بھی خوب دکھائی دیتا ہے بیتے سال یہاں دو سو اکیس لوگ مارک آئے اوڑی شاہ میں بجلی گرنے کی وجہ سے دو سو لوگوں کی موت ہوئی تھی ایک اپریل دوہزار انیس سے اکتیس مارچ دوہزار بیس کے ان آکڑوں میں جھار کھن میں ایک سو بہتر لوگوں کی موت ہوئی مطلب ہر سال آسمان سے بجلی گرتی ہے سیکڑوں زندگیوں کو کھاک کر دیتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر بادلوں میں بجلی کیسے پیدا ہوتی ہے اور کیسے گرتی ہے بجلی چمکنا ایک پراکرتک پرکریہ ہے جب زیادہ گرمی اور نمی ملتی ہے تو بجلی والے خاص طرح کے بادل بنتے ہیں جنہیں تھنڈر کلاوڈ کہتے ہیں یہ جب توفان کا روپ لے لیتے ہیں تو اسے تھنڈر سٹرم کہا جاتا ہے ان کے نشلے حصے میں نیگٹیو اور اوپری حصے میں پوزیٹیو چارج زیادہ رہتا ہے جب ایسے بادلوں کے بیچ دوری بہت کم ہو جاتی ہے یہاں پھر جب یہ ٹکراتے ہیں تو ان میں الیکٹرکل چارج آ جاتا ہے یہ الیکٹرکل چارج جب تک بادلوں میں بنا رہتا ہے تب تک کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن جب بادلوں سے الیکٹرکل چارج ہوتا ہے یعنی بادلوں سے بجلی زمین پر آتی ہے تو تباہی بچ جاتی ہے لیکن اس قدرتی آفت سے کیسے بچا جا سکتا ہے کیا اتحاتی قدم اٹھائے جا سکتے ہیں اب وہ جاننا ضروری ہے سب سے پہلے تو اگر ہو سکے تو موسم خراب ہونے بجلی گرنے کی آواز سننے پر گھر سے بہا نہ نکلے پھر بھی اگر باہر جانا پڑے تو آخری بار بجلی کی آواز سننے کے تیس منٹ بعد ہی گھر سے نکلے اوچھی جگہ جیسے پہاڑ کی چوٹی یا پیڑ وغیرہ سے اتر جائیں کھولی جگہ میں ہو تو زمین پر بیٹھ کر اپنے سر کو گھٹنوں کے بیچ میں رکھیں اور دونوں ہاتھوں سے پیروں کو پکڑ لیں موبائل یا کسی ان الیکٹرکل ڈیوائس کا استعمال نہ کریں کسی کھمبے لوہے کی چیز یا تار کے پاس بلکل بھی کھڑے داؤں یو سٹاپ نائن روز صبح ساتھ بجی اور شام ساتھ بجی صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار